کیامرے کے سامنے آئی ہے ایک لڑکی یہ لڑکی کہہ رہی ہے آسارام باپو نے اس کے ساتھ بلادکار کرنے کی کوشش کی یہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ وہ باپو کے حاشر میں رات دس بجے کے بعد گئی وہاں باپو نے اس کے ساتھ زبادستی کرنے کی کوشش کی آسارام باپو پر اس لڑکی نے لگائے سب سے سنگین آرو آسارام کے بھکت اس لڑکی کی باپو کو سن بھی نہیں سکتے اس لڑکی نے بریس کانفرنس پہ کیا کہا سنیے یہ لڑکی کیمرے کے سامنے جہ رہی ہے باپو نے بھیرے ساتھ بلادکار کرنے کی کوشش کی باپو کی آشرم میں رات دس بجے کے بعد گئی کیا سچ بھی باپو نے اس کے ساتھ بلادکار کرنے کی کوشش کی ساکتے کیا ساتھ بلادکار کرنے کی کوشش کی آسارام کے تفتہ رہے ساتھ بلادکار کرنے کی کوشش کی اس لرکی کی ایک ایک بات ہم آپ کو سنا نہیں سکتے یہ لرکی صاف صاف بتا رہی ہے باپ انہیں اس کے ساتھ کیا کیا یہ لرکی کہہ رہی ہے باپ انہیں اس سے کہا تم ویسا کرو گی تو موکش دلے گا اگر یہ سچ بول رہی ہے تو توشی کو سزا بننی چاہیے بجرات کے وڈودرہ میں بیجے کے سامنے ایک باپ انہیں اس کے ساتھ فالاتکار کرنے کی کوشش کی وہ لرکی بتا رہی تھی باپ انہیں اسے کہا کہ ایسا کرنے سے تمہیں موکش ملے گا کیا اس لرکی کی باتوں پر یقین کیا جا سکتا ہے کہیں یہ باپ کو پھسا تو نہیں رہی کیا باپو کسی کے ساتھ بلادکار کرنے کے اپنے کمرے میں بلا سکتے ہیں کیا باپو باپو کا کوئی بھرت یہ نہیں مانے گا لیکن سنیے یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے گوھر سے سنیے گا اس لڑکی کی کہی گئی ایک ایک بات کو یہ لڑکی باپو پر سب سے سنگین الزام لگا رہی ہے گلنکی کہہ رہی ہے باپو نے اس کے ساتھ بلادکار کرنے کی کوشش کی کیا کیا تھا بلتا نہیں مانتا کیا تنہا پھر میں باپ کوشش کی تنہا پھر میں باپو راہی ہے جا ہوں باپو نمتا عائض باپو گجرات کے وڈودرا میں اس لڑکی نے لگایا آس آرام باپو پر ایسا الزام جسے سن کر سب سکتے میں ہیں باپو کے لاکھوں بھکتوں کو اس لڑکی کی پاک پر یقین نہیں آ رہا لیکن یہ کہہ رہی ہے باپو کے آشم میں اس لڑکی کو رات دس بجے کے بعد گلایا گیا وہاں باپو نے اس کے ساتھ زبردستی سمبند بنانے کی کوشش کی سنیے اس لڑکی کی ایک ایک بات کو ایک ایک آروپ کو جو یہ آسرام باپو پر لگا رہی ہے یہ لڑکی کہہ رہی ہے بللی کے پاس آسرام باپو کے ریواری آشم میں اسے رات کو بلایا گیا وہاں ایک کمرے میں باپو کرسی پر بیٹھے تھے آسرام باپو کو یہ پتا سمان مانتی تھی یہ لڑکی کہہ رہی ہے باپو نے اسے وہ کرنے کے لیے کہا جو کوئی پتا نہیں کہہ سکتا اور گیا اور گیاں اور گیاں یہ کے بات کو بتاکی ہے اور گیاں لوڑکھی گجرات کے وڈودرا میں اس بلکی نے پریس کانفرنس میں کہا کیسے باپو نے اسے تھگا کیسے باپو نے اسے بہلا میرے ساتھ سمبند بنانے پر تمہیں باپو پر جڑ رہی ہے آخر یہ لڑکی ہے کون یہ کہاں سے آئی ہے انڈیا ٹی وی نے اس لڑکی کی بھی تحقیقات کی ہمیں جانکاری ملی کی لڑکی پنجاب کی رہنے والی ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ سال دوہزار ایک میں باپو کے آشرم میں گئی اس وقت یہ باپو کی بھکت بننا چاہتی تھی لیکن رات میں جو اس کے ساتھ ہوا اس کے بعد سے اسے باپو سے نفرت ہو گئی وہ لڑکی میرا ہاتھ کھڑ کر مجھے اندر آج کرنے لیے جاں داپو کا مل پھٹ گیا تھے ہاں دو دونس کے آمنے سامنے ان کے بیٹوں کو مجھے بٹھایا اور وہاں آکام بیٹھا ہوا تھا وہ لڑکی نہیں چھوڑ کے پھوٹ چلی گئی اس نے اپنے میرے اس لڑکی کے آروپ اتنے گمبیر ہے کہ باپو کو چیز تک ہو سکتی